ناظرین ہانے حلو تھا علاقائی خبرنجی طرف عبدالرحیم چاچر کے پھاہی جی سزا بودھائی ہوئی جو خلاف جوابدار پارہ پنج وکیل شپیر علی بوزدار مارفت سندھ ہائی کورٹ بینچ سکھر میں اپیل داخل کئی ہوئی اپیل جی بدنی جسٹس نعمت اللہ فلپورٹو این جسٹس مبین احمد خان لافوجی عدالت میں تھی جدہ سزا بودھائی الجوابدار جو وکیل دلیل پیش کرنے چاہیو تو گھوٹ کیجئے عدالت انپورن سبوتن میں کھے سپھائی جی سزا بودھائی سندھ سے موکل جو قتل ساں کوب واسطہ نہ آئے عدالت وکیل انجا دلیل بدن بعد سیشن کوٹ گھوٹ کی اپارہ رینل سزا کالجم قرار دیندے جوابدار کے باعزت بری کر چھرے ہو سرہاڑی برسا گھوٹ رسول بکش لیکھے میں پنج وی سالہ نوجوان عبدالسلام لیکھے مبینہ پسٹل جی گولی لگن سبب فوتی ویو فوتی جوارسن جو چھوڑا ہے تا عبدالسلام گھرہ میں پسٹل ساف کرے رہے ہو تو چھو تو گولی چھٹن سبب ہوں زخمی تھی پیو جنگھے فوری طورت نباب شاہ اسپتال نیو ویو جتے ہو زخمن جس سے تنہ سندھے فوت تھی ویو رابطو کرنٹ سرہاڑی پولیس بدائیو تلاش تحویل میں بٹھی پوسٹ مارٹم لائن اسپتال منتقل کرو ویو آہے ودی کا جاچ پوسٹ مارٹم رپورٹ اچھن بات گئی نہیں دی پنو آکل میں جو نباب شاہ واسی نوجوان مسافر ٹرین ماکیری فوت تھی ویو ایس ایس لیوز ریپورٹر توفیل آفتاپ کو رائی مو جب نباب شاہ واسی نوجوان ایجاز پٹ جمال الدین جمالی مسافر ٹرین زریعے نواب شاہ کھا ڈیوٹی تے ونی رہو ہو تا پنو آکل برسان ٹرین ماکیری پہو جنگھے مقامی مانھوں نے آئی ریلوے پولیس پنو آکل اسپتال کھڑا ہے آئی نوجوان کے گنٹی جوگی حالت میں سی ایم ایچ منتقل کئے ہوئے ہو جتے زکمن جاسور نسان دے دم دھڑی حوالے کئے ہو سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ جے حکم باوجود شاہ عبدالعطیف یونیورسٹی خیرپور جے ریٹائرڈ سینئر پروفیسر کے ریٹائرمنٹ جا پیسہ نہ ملی سگیا متاثر پروفیسر پاران ڈائریکٹر فائنانس ایم وین خلاف توہین عدالت جی پیٹیشن داخل کرائیں جو اعلان کئے ہوئے ہو ایس ایس نیوز ریپورٹر عبدالغفور شیخ موجب سکھر میں میڈیا سانگل ہائیں دے ڈاکٹر ممتاز علی جونے جو خدایوت 15 مارچ 2002 تے ایک این گریڈ جی پوسٹ تا ریٹائر دھیو آیا یونیورسٹی نا پینجے پیسن جے حاصلات لائسند ہائی کورٹ بینچ سکھر میں پیٹیشن داخل کرائی ہوئی عدالت تین مہینے اندر سموری رکم ادا کرن جو یونیورسٹی انتظامیاں کے حکوم دنوں ہو ہنہ چیو تا عدالتی لیٹر کھنی ڈائریکٹر فائنانس وٹویس جے ہیں ایک ایہ ڈسمبر تے سموری رکم 73 لکھا 88,648 روپیہ جن جو چیو ہو ایک ایہ ڈسمبر تے شابد اللطیف یونیورسٹی خیرپورجے ڈائریکٹر فائنانس وٹویس تہینے بد اخلاقی اصاب پیشن دے رہتون جنگا انکار کرے چھڑیو ہنہ سندھ جے ورے وزیر سمیت آلہ اختیارن کے اپیل کئی تکھے سے رہتون جارے پریشانی اقام بچائی ہوئنے ناظرین پنو آکل میں گزرل دی ہی سیویل کورٹ باہرہ پولیس اہلکار تیتھل مبینہ تشدد جو کیس داخل نچی سگیو اہلکار سکھر سیویل اسپتال میں ایستجاج گئے ہوا ہے انہیں حوالے سامتیک تفصیل گدھائن لائے سانسان ٹیلی فون لائن تھے موجود آئے ایس ایس نیلز جے ریپورٹر توفیل آفتاب کو رائی جی توفیل چھا تفصیلہ ہیں جی بلکل گزرل دی ہی تشدد جو شکار تیل پولیس اہلکار اے پی سی چین ڈرائیور کے پنو آکل سیٹی پولیس نظر انداز کرے چلیو آئے جہاں پو نو جوان پان کے سارن جو اعلان کرے ہوئے ان ایڈو اعلان تدہیں گئے ہو جدہیں ایس ایس پی سکھر کا درخواست فارڈ کرائی تے سندس مطا پاس پولیس آفتار جباچتے تشدد کئے ہوئے گا ہے پر جو کا پنو آکل سیٹی پولیس بے اونن سام ملے لائے جہاں سبب حمل آگران تے کیس داکھل نتو کئے ہوئے گا ہے انہاں ودیک چاہو تھا موکے سیٹی پولیس پنو آکل جے ایسے چو ماں جو کا امید نائے ہو ونگار ہو تو وہ موکم موسا انصاف کئے ہوئے گا ہے جہاں موکے انصاف نہ ملے ہو تھا ناظرین نفتی کمیشنر کمبر شہداد کورٹ ترفا بول متاثرین جے واہر نکرن خلاف پاکستان تیریک انصاف ترفا سردار محمد علی خان حکرو جی کا عادت میں دی سی آفیس اگیاں دھرنو ہیوں ویواہے ودیکہ رسو تھا کمبر خان ایسیلس نیوز ریپورٹر اخلاق احمد چانڈیو جی ہن ریپورٹ میں جی بلکل سلاب متاثرین جے لائے ڈی سی کمبر ترفاہ اندر راشن کھیمہ اے کمبر انہوں نے کے سلام متاثرین کے سلام نکرن خلاف اجو پی ٹی آئی زلہ کمبر شہداد کورٹ ترفاہ سردار محمد علی خان حکرو جی اجوانی اے کمبر ڈی سی اپنے میں مینکیٹ آگیا دھرنو اے اچھو دلالہ گال بول کر انہوں نے جو نوارتا ہے جنہ سان جنہ دہنے کے تکورج نہیں ہیا اجو پی ٹی آئی زلہ کمبر شہداد کورٹ ترفاہ ہی دھرنو دنوں بھی ہوا ہر مکتب ہے فکر جو مانو نے مشامل تھی ہوا چھاکان دیتے بور متاثرین کے مسلسل نظر انداز پہ توانجے سبک ہاں پیری چوندہ آئند ناؤں بڑا دے ویرون اعلانت وڈا تھیا سندھ گورمنٹ ترفاہ وفاک ترفاہ پر ایک چور مڑیا ویا آئند چورن جے مطاہ وری مور بھی ہوندہ آئند ہی اساں جو زلہ کمبر شہداد کورٹ مسلسل پانی جے لپیٹ میں آئے ہنو وقت بھی کافی علاقہ پانی جے لپیٹ میں آئند آبادی تھی سگی آئے غریب مارو وڑا دھرتی دھنی بے گر آئند غریب مانو ہنو وقت بھی درپ دریواری سندھ گی گزارے رہا ہے موجانیا میں مطالقات دی سیو جو روئیو جے کو آ تمامہ مکرو جے کو آ خراب روئیو آ درس ناؤں بھی تہینہ ٹائمہ دا آئند اچھے پوکل سنگا اچھے موزیاں مطالقہ پر لگے تو تکیویں چیدیاں گو تاں دل دکتران دو آئند ناؤں سانگر پولیس گوجے اطلاع تے کاروائی کرے کرونے روپیان جی مالیت جو سورہ بند بطری اکھلو چرس ہتھ کرانچی دعویٰ کئیا ہے ایسے سیوچ ریپورٹر زوار علی لاشاری موجب سانگر بشیر احمد بروہی سی آئی اے سینٹر سانگر تے پریس کانفرس کندے چیو تے سی آئی اے پولیس گوجے اطلاع تے ہیڈ جمڑا اور روڈتے کاروائی کندے ایل پی جی گیس جے ٹینکر ماہ کروڑے روپیان جی مالیت جو سورہ من بطری اکیلو چرس ہتھ کرے بین جوابدارن محمد کریم اے عبدالخالق پتھان کے گرمدار کرے ورٹو ایسے سیوچ بشیر احمد بروہی وردی کبودھائیو تے ایل پی جی ٹینکر بلوچستان کا میر پر خاص طرف ونی رہو ہو منچیات جو خاتمو آنے سکھ جو ساکھن دا سیں دڑوں میں عوامی تحریقیں سندھی عدبی سنگت پارا سندھ میں دھارین جی آباد کاری اینوہ صوبہ تھائن جی سازش خلاف ریلی کٹی احتجاج کرے ہوئے ہو ایسے سیوچ ریپورٹر سچل سومرو موجب عزیز میمن علی محمد پرویز میمن نواز دیتو اینگین چیوت موجودہ حکمران سندھ دشمن آہین دھارین کے سندھ میں آباد کارے کھین حکر الگ صوبہ تھائی جن جی سازش کرے رہا ہنے جنکھے کھین بصورت قبول نکندہ سیں سگیوں میں سینئر صافی جوڑے بھاو کے پولیس وچ شہرمہ تشدد کرے پولیس موبائل میں کھنی وئی پولیس کا پچھا گا چالائے پوتل صافی کے بھا موبائل تکرہنی زکمی کرے چھڑیو ایس ایس نیوز ریپورٹر محرم خان منگنے جو موجب گلاب علی سیال جے وڑے بھاو شہزادو خان سیال کے پولیس نامعلوم ہندتے کھنی گم کرے چھڑیو انہیں سلسلے میں نیشنل پریس کلم سگیوں جے صافی نے شہری اتحاد ایمین سیال سٹاپ سگیوں کا اتجاجی ریلی کڑھی شہر جے مختلف رستن کھا تھیں دے شاہی بازار میں اتجاج کئے ہو صحافی گلاب علی سیال مظہر نعمت علی منگنے جو شہزادو سیال ایک شریف خاندان جو فردہ ہے جہیں متھا کریں گیم دھانے تے انسیب داخل نہ ہے تھی پر خبر نہ ہے تا پولیس جے روپے میں سرکاری پولیس موبائل تے کتنا جا دھاڑے لے یا پولیس ہوئی جہیں بے گناہ کے گم کرے چھڑیوا ہے ہنن آئی جی سندھ ڈی آئی جی سکھر این ایس ایس پی خیرپور سمیت آلہ اختیار ان کا نوٹس وٹی انصاف جگھ رکیا ہے نصیر آباد نے گورمنٹ ہائی سکول واسو کلھوڑوں میں سقافتی دہاروں ملائے ہوئے ہو سقافتی تقریب میں شاگردن پارا تقریروں نیاننجی تالی میں لوک وش سے عمر ماری تے خاکا پیش گیا ہویا ایس ایس نیوز جی ریپورٹر عبداللطیف گادہی موجب سری سندھ میں تازی آئیل بودی جی تباہیت اب خاکا پیش گیا ہوئے ہو جہ میں سبنی جی اکھن میں لوٹکا جی ہویا ثقافتی تقریب میں خاص میمان گسترہ تال کے صدر علی اکبر کاندھڑو ہیڈ ماسٹر امداد علی تنیوں ای تالمی ماہر مہبالی فلپوٹو ہوا انہ موقع تے سکول جی میمانن کے آج جی آنو لینو بھئیو ایس زندگی ثقافت تے ٹوپی ہیں یا جرک پیش گیا ہویا جھنڈو مری تال کے جے مختلف الائکن میں ہزارے اکڑ زرعی زمین میں برساتی پانی نکال نتھن تے آبادگار سراپا احتجاج پنجی ویا ایس ایس نیوز جے ریپورٹر اے جی آقلانی موجب جھنڈو مری جے یو سی ہنگورانی میں پنسو اکڑ زرعی زمین تے برساتی پانی بیٹھل ہو جن خلاف آبادگارن احتجاجی مظاہروں کیوں انہ موکے تے آبادگار محمد حسن حکڑو محمد حسن مری ایمبیا نے جایو تا مسلسل برساتن سبب بن سو اکڑن تے پانی بیٹھل آئے دیسی آفیس جا چکر کاٹے تھا کیا آئیوں پانی نکال نپیو کئو ونجے نوٹس وٹی فوری طور پانی نکال کر آئے ونجے تجیہو فسل پوکے سگن پاپیلیشن ویل پیر خاتے جلے جام شورو پارا کوٹڑی ویجو کچھے جلائے کے میں قائم گوٹھ عبداللہ خان شورو میں ہکڑی وارو فیملی ہیلتھ میلو کر آئے ویو ایسیس نیوز جے ریپورٹر نیدار ملہ موزفن میلے جو افتتار ڈسٹرکٹ پاپیلیشن ویل پیر آفیسر یام شورو عبدالغفار میمن ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سنتوش کمار ڈالکے آفیسر ڈلکرنین اصغر جوکھیو ڈاکٹر میں ویش مزر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ہیلتھ آئے ویل پیلیشن ویل پیلیشن ویل پیلیشن ویل پیلیشن سندھ جے ماہی ڈاکٹرینین اورتن این بارڈن کے چکا سے مختمے دواؤں دینیو سہت خاتے طرفاں گوھرہارین اورتن این پنجہ ورہین کا گھٹو مر جے بارڈن کے مختلف بیمارین جے وچاؤ لائے ویکسین پرن کئی وئی میلے میں مزائیہ فنکار کا دیر وکش مٹھو مختلف مزائیہ ٹوٹ کا بودھائے شریک مارڈن کے خوب کھلائیو این بھرپور داد حاصل کئیو اسلام پورٹ میں سندھی ہاری تحریک پر فان شاندار ریلی کٹھی وئی جے کا پریس کلپ کھا تھی لے ٹاؤن کمیٹی چوک پہ جلسے جی شکل میں تبدیل تھی وئی ریلی میں نعرہ ہوا تہارین سا انصاف کریو سرکاری زمینوں مسکین ہارین میں ورہیو جا گیا جا گیا ہاری جا گیا ریلی جی اگوانی عوامی تحریک جے مرکزی صدر لال جروار سندھی ہاری تحریک جے مرکزی صدر دلدار لغاری او بھائیو جونے جو وکیل دیال سہرائی وکیل دیفترہ بھارو کولی فضل نہڑی کرشن میک وارڈ این لکھمی چند بھی گئی مرکزی صدر لال جروار گالہین دے چیو تحر دور میں سندھتے یلغاروں کڑکائیوں وئیوں آہین ہیر جے کا یلغار آہے یا سبخہ خطرناک آہے انہیں ایک لاف اتھی کھڑا تھو ہیر پی پی فیصلہ کیا آہین تاودن شہر انجاب میئر ایمکیو ایم دشت گردن جاہودہ مادنی وسیرہ آئین میں ترمیم کرے وفاق حوالے کیا آہین آرکائیب خاطو اقتدار جی لالچ میں اچھی چودری شجاعت جے بیچے ساتھی تاریخ حسین کے دنو ویوا ہے جرہ تپیروں دفو کشمیرین کے سندھ میں آباد کرن لائے کشمیری پارلیمنٹیرین عبدالغفار لون کے سندھ کابینہ میں شامل کرے خیص سندھ میں رہندر کشمیرین جے مسلن جو کلمدان لینو ویوا ہے بے پاسے سندھ کھے بوڑے تبھا آئین برباد کرے پانگیا جی قدرتی لنگھن تے قبضوں کرن خاپوے سندھی عبام جی اکھن میں دھوڑ ویجن جے لائے سیاحت آئین ثقافت خاتے ترفاں ہاپڑوں کانفرنس آئین شیخ آیا جی دہاڑے جنالے محفلوں کرے پانگیا جی سندھ دوستیا جو چوگو پارائے ہوئے ہو پی پی سجی سامونڈی پٹیتے قبضوں کرے سری دنیا ما دہشتگرد آئین کرمنل دوہاری گھرائے سندھ کومک کے افتلیت میں تبدیل کرے نو اسرائیل تھاہنجی رتھا تے عمل کرے رہیا ہے انہیں یقا سوائے ریلیا کے اے بی چاروں کرشن میگوار لخمی چند بھیل آئین بین خطاب کھے ہو ریلیا کے رزاق موسی پوٹے آئین ارباب چھچھر شائری بودھائی تھل ویجو گوٹ جعفر سمرو میں ٹے مہینہ آگدو مبینہ زہر پیارے قتل تھل ناری سمینہ سمرو جی امر زرینہ جی درخواست سیول جج تھل جی نگرانیہ میں مقتولہ ناریہ جی قبر کشائی کہی ہوئی جیتے پولس سرجن ڈاکٹر عبدالقیوم شیخ جی سربراہیہ میں چار رکنی ڈاکٹرن جی ٹیم پوسٹ مارٹم کہو جیتے لاش جا جزا وٹی لیبارٹری دہاں مانیا ویا ڈاکٹرن جی ٹیم جی سربراہ بودھائیو تا لاش جا جزا وٹا ویا آئینے جی کے لیبارٹریوں مانیا ویندہ جی بات خبر پوندی تا ناریہ کے تشدد کروئے ہو آئے یا نہیں انہم موقع تے مقتولہ ناریہ جی ماؤ زرینہ سمرو میڈیا کے بودھائیو تا مجی دیئے سمینہ سمرو جی مرس اصداللہ سمرو پارا تشدد کرے زہر پیارے قتل کرے ہوئے ہو مجی دیئے جی خوند سائن ساپ کرے ہوئے ہیں مجی دیئے کے تشدد بات قتل کرے ہوئے ہو مجی دیئے کے تشدد کرے ہو